بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم زیادہ مجھے گھر کی فکر تھی مجھے اندازہ تھا کہ جلد جلد گھر پہنچوں سے چچا جان کی کیا مراد تھی گنڈا پورو کے برمیان جتنی آسانی سے دشمنی شروع ہوتی ہے اس کا ختم ہونا اتنا ہی مشکل ہوتا ہے خاندان کے خاندان دشمنی کی بھیٹ چر جاتا ہے ان سخت دلوں میں اگر کوئی اچھائی تھی تو صرف اتنی کہ عورتوں پر ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے لیکن گولی اور آگ کسی عورت کو نہیں پہچانتی کیونکہ کئی دفعہ ایسا بھی ہوا کہ مخالفین کے گھروں کو آگ لگا دی گئی جس کے باعث عورتوں اور بچے تک جل گئے تھے اختلف قسم کے اندیشوں اور وسوسوں میں گھرا میں آہستہ آہستہ چلتا رہا گرم جیکٹ اور پجامہ پٹو میں رہ گیا تھا اس لیے دس پندرہ منٹ سے زیادہ آرام کرنے کیلئے رکنا میرے لئے ممکن نہیں تھا مجھے چلتے ہوئے بہمشکل گھنٹہ ساوہ گھنٹہ ہی ہوا ہوگا کہ ہلکی ہلکی برفباری شروع ہو گئی میں نے اپنا سفر جاری رکھا کہ رکنے کا مطلب موت تھا اور برف کی موت آگ میں جلنے سے بھی زیادہ بیانک ہوتی ہے برفباری آہستہ آہستہ تیز ہو گئی تھی آگے جا کر راستہ دو اپرافنوں منقسم ہو گیا کچھ دیر وہاں ٹھہر کر میں نے اللہ کا نام لیا اور ایک سمت منتفق کر کے چل پڑا راستہ تقریبا ہمواری تھا اچانک مجھے دور سے ہلکی سی روشنی کی جلک دکھائی دی یہ انڈیا کی کوئی پوسٹی ہو سکتی تھی میں نے اپنا روک روشنی کی جانے مول لیا کہ کچھ کھانے کی سبیل کی جائے راستہ بات ازریج اوپر کو اٹھنا شروع ہو گیا تھا نالے کی شمالی سمت شمالی سمت میرے اندازے کے مطابق تھی وہ کوئی اور سمت بھی ہو سکتی تھی لیکن مجھے شمالی سمت محسوس ہو رہی تھی ایک کافی اچھی ٹیکری تھی وہیں سے روشنی کی شوائیں پھوٹ رہی تھی مجھے پارٹیوں کے لیے راستے میں قائم کی گئی چوکی محسوس ہو رہی تھی بعد میں میرا اندازہ بلکل درست ثابت ہوا تھا اس قسم کی چوکیوں پر سنتری بہت زیادہ مستعدی سے ڈیوٹو نہیں دیتے اور ویسے بھی موسم اس قسم کا تھا کہ سنتری کا چوکس رہنا ازہدہ مشکل تھا لیکن اس کے باوجود ٹیکری کے اوپر چڑھتے وقت میں نے احتیاط سے کام لیا روشنی کھڑکی میں لگے ایک شیشے سے نکل رہی تھی یہ شیشہ غالباً سنتری کی دیدبانی کے لیے استعمال ہوتا تھا کڑائی چڑھتے ہی میں برف پر لیٹ گیا اور کرالنگ کرتا ہوا رہائشی کمرکی سمٹ بڑھ گیا نرم برف کے اندر کرالنگ کا اپنا ہی لطف ہے لیکن وہ ایسا وقت نہیں تھا کہ میں وہ شوگل جاری رکھ سکتا جیسے ہی میں امارت کے نزدیک پہنچا مجھے داخلی دروازہ دکھائی دیا روشن دان کھڑکی اور دروازے کے ماہ بین دس فٹ کے قریب فاصلہ تھا کچھ اور نزدیک جانے پر مجھے ریڈیو پر نشر ہونے والے وہ گانے بھی سنائی دینے لگے جو لازمان سنتری سن رہا تھا میں آہستہ سے زمین سے اٹھا اور رائفل کو نائے ہاتھ میں پکڑ کر ایک دم دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا یہ ایک چھوٹی سی گیلری تھی جس میں تیل کے کین کے اوپر رکھا ریڈیو بج رہا تھا ایک لال ٹین دیوار کے ساتھ ٹکی ہوئی تھی سنتری غائب تاب مجھے دور سے جس کھڑکی کی روشنی نظر آئی تھی وہ رائشی کمرے کی کھڑکی تھی دروازہ کے سامنے باتروم تھا جس میں مٹی کے تیل کا دیا جل رہا تھا باتروم کا دروازہ کھولا تھا اس کے اندر کوئی بھی موجود نہیں تھا میں دبے قدموں اندر کی طرف بڑھا جہاں کسی کے باتیں کرنے کی مدم آواز آ رہی تھی میں نے دروازے سے کان لگائے کوئی وائرلس سیٹ پر بات کر رہا تھا اس کی دوردار آواز دروازہ بند ہونے کی وجہ سے مجھے نہایت مدم سنائی دے رہی تھی پارٹی کے واپس پہنچتے ہی میں اطلاع دے دوں گا سر دوسری جانب سے بھی کچھ کہا گیا لیکن مجھے واضح سنائی نہ دیا ٹھیک ہے سر وہ دوبارہ بولا دوسری طرف سے شاید رابطہ ختم کر دیا گیا تھا کہ اس کے بعد مجھے کوئی آواز سنائی نہ دی مجھے دروازے کے ساتھ اس طرح پیٹ لگا کر کھڑا ہو گیا کہ سندری کے اندر راکھل ہوتے ہی اسے سنبھال تک ہوں چند ہی لمحوں بعد مجھے دروازے پر آہٹ سوی سنائی دی میں چوکننا ہو گیا لیکن کمرے سے کوئی بھی برامت نہ ہوا مزید چند لمحے گزرنے پر میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور میں کمرے کے اندر گھسنے پر تیار ہو گیا گن دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر میں نے ٹھوکر ماری دروازہ کھلا اور تیزی سے اندر داخل ہو گیا اندر دو آدمی ہاتھوں میں تاش پکڑے کھیل میں مشغول تھے دردار اگر کسی نے حرکت کی تو بھون ڈالوں گا دیوار کے ساتھ ہتیاروں کے لیے ریک بنا ہوا تھا جس میں دو تین ہتیار پڑے تھے ایک مشین گن دیوار کے ساتھ کڑی تھی جو لازمان سنتری کی تھی کمرے کے کونے میں چھوٹا سا کچن بنا ہوا تھا مٹی کے تیل کے تین چولے بھی پڑے تھے ایک چولے پر چھوٹے دیکچے میں کچھ پک رہا تھا تت تم کون ہو دونوں میں سے ایک ہکلا کر بولا مجھے چھوڑو اپنی سناو باقی بندے کہاں ہیں میں چھوٹے قدموں سے چلتا ہوا ان کے نزدیک پہنچ گیا باقی بھی ادھر ہی ہیں بس آتے ہی ہوں گے اس بار بھی وہی بولا جو پہلے میری مرتبہ مجھ سے مخاطب ہوا تھا بکواز کرنے کی ضرورت نہیں مجھے جھوٹ سے نفرت ہے تم لوگوں کی گفتگو میں سن چکا ہوں کون سی گفتگو ایک آدمی مجھ کو مخاطب تھا دوسرا خاموش کھڑا تھا وہی بکواز جو تم لوگ وائلس ہیٹ پر کر رہے تھے سن لی تو کیا ہوا یہ کہتے ہی اس نے میرے پیٹ میں مارنے کے لیے لاد گھمائی اور اپنے دائیں ہاتھ سے گن کی بیریل پکڑنے کی کوشش کی لیکن اس کی ٹانگ کو حرکت میں آتا دیکھ کر میں ہلکے سے جم کے ساتھ تھوڑا سا پیچھے کو ہوا وہ وار کی خطہ ہونے پر اپنی جگہ ڈگمگا سا گیا اور اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتا میری بائیں ٹانگ کی حرکت میں آئی اور برفانی علاقے کا وزنی بوٹ ہتھوڑے کی طرح اس کی ٹھوڑی کے نیچے لگا وہ اچھل کر نیچے بستر پر جا گرا مجھے امید تھی کہ اگلے آدھے گھنٹے کے لیے اس کا ہوش میں آنا مشکل تھا یہ کیسے لگائی جاتی ہے خاموش کھڑے آدمی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر میں مضائیہ انداز میں بولا کیا خیال ہے تمہارا پارٹی گم ہو گئی ہے تمام لوگ اس کی تلاش میں نکلے ہوئے ہیں پارٹی گم ہو گئی ہے مگر کیسے جیسے اس علاقے میں گم ہوتی ہے بھئی ویسے ہی گم ہو گئی ہے آ گئی ہوگی کوئی کسی ایوان لانچ کے نیچے یا پھر راستہ بٹک گئی ہوگی کب سے گم ہے میں مستفسر ہوا آج شام سے ہی رابطہ منکتہ ہو گیا ہے میں سمجھ گیا کہ صوبہ دار دعاف کی پارٹی کی تلاش کے لیے دعائے بائیں کی نزدیکی پوسٹوں سے پارٹیاں روانہ کی گئی ہوں گی اچھا یہ بتاؤ یہاں سے پاکستانی سرط کتنی دور ہے یہاں سے وہ حیرانی سے مستفسر ہوا جی یہاں سے تو کافی دور ہے راستے میں ہماری چند پوسٹے آتی ہیں ان سے گزر کر ہی آپ پاکستانی علاقے میں پہنچ سکتے ہیں فاصلہ کتنا ہوگا اندازہ 30-35 کلومیٹر ہوگا کوئی مختصر راستہ نہیں اس موسم میں ناممکن ہے اس نے نفی میں سر علاقے ہوئے کہا تمہارا نام وہ چند لمحے میری آنکھوں میں دیکھتا رہا اور پھر بولا عبداللہ اور اس کا میں نے نیچے پڑے شخص کی طرف اشارہ کیا ہری چند تو عبداللہ بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے سک بھوک لگی ہے کچھ کھانے کو موجود ہے تو میرے حوالے کرو دوسرا میری تھوڑی سی رہنمائی کرو تاکہ میں واپس پاکستان پہنچ سکوں کیونکہ میں غلطی سے آپ کے علاقے میں آن پھسا ہوں اور میرا اپنی علاقے بلکہ اپنے گھر پہنچنا بہت ضروری ہے جتنی دیر ہوتی جائے گی میرا نقصان برتا جائے گا کہ آپ میرے ساتھ تعاون کرنا پسند کریں گے دوستانہ صورتیال پیدا کرنے کے لیے میں نے رائفل کندے کے ساتھ لٹکا لی تھی آپ جو بھی ہیں بھائی صاحب میرا آپ کو یہی مشورہ ہے کہ جل دس جل یہاں سے نکلنے کی کوشش کرو کیونکہ کسی بھی لمحے وہ تمام یہاں پہنچ سکتے ہیں اور تم اکیلے شاید دس بندوں کا مقابلہ نہ کرسو کو اس دیکچی میں کیا ہے اس کی باتوں کو نظرانداز کر کے میں نے چولے پر رکھی دیکچی کی طرف اشارہ کر کے پوچھا چائے وہ مختصرن بولا ذریگوٹ ٹیکر میں آگے بڑھا اور چولے کے ساتھ رکھے کپ میں چائے نکال کر گرم گرم چائے سے لطفہ اندوز ہونے لگا عبداللہ نے اپنی جگہ سے ہلنے کی کوشش نہیں کی تھی میں بازائر اس سے غافل بنا ہوا تھا لیکن حقیقتاً اس کی ذرا سی حرکت پر میں نے ایکشن کہا سکتا تھا چائے پی کر میں نے بکیا چائے ایک بوتل میں انڈیلی اور عبداللہ سے پوچھا کھانے کو کچھ پڑا ہے پارٹی کے لیے حلوہ بنا کر رکھا ہوا ہے اس نے ایک مرتبہ دوسرے برطن کی طرف اشارہ کیا تھوڑا سا حلوہ کھا کر باقی حلوہ ایک شاپر میں ڈالتے ہوئے میں نے عبداللہ سے کہا عبداللہ بھائی چلے اسٹور میں اور وہ خاموشی سے میرے آگے چل پڑا اسٹور میں جا کر میں نے خالی پٹو میں دو تین دنوں کا راشن تین چار فالتو میگزین پانی حلوہ چائے اور گرم لباس ڈال کر میں آگے جانے کے لیے تیار ہو گیا تھا عبداللہ بھائی آپ کی بہت بہت مہربانی اگر آپ تعاون نہ کرتے تو میں اتنی جلدی تیار نہ ہو پاتا لیکن اگر تجھے میں نے یوں ہی چھوڑ دیا تو تیرے اپنے ساتھی تجھ پر شک کریں گے اس لئے سوری لیکن یہ ضروری ہے یہ کہتے ہی میں نے بجلی سی تیزی سے اسٹین دن کا بٹ اس کے سر میں مارا اور وہ اوک کی آواز کے ساتھ ہی زمین پر گر گیا اسے اٹھا کر میں نے ایک بستر پر ڈالا اور باہر جانے کے لیے تیار ہو گیا گوہ اس کے سر پر بٹ مارے بغیر میں اسے بیوش نہیں کر سکتا تھا لیکن اس طرح بھی اس کی شخصیت مکشور کو ہو جاتی ہاری چند ابھی تک اس پوزیشن میں پڑا تھا میں بیرونی دروازہ کھول کر باہر نکلا اور عبداللہ کی بتائی ہوئی سمت کی طرف قدم بڑھا دیئے بہت مشکل چند قدم اٹھائے ہوں گے کہ میری سماتوں میں لوگوں کے بولنے کی آواز آئی میں نے جلدی سے رہائشی مکان کی اکبی سمت کا رکھ کیا اور چیزی سے اس جگہ سے دور اٹھنے لگا گوش طرح سے عبداللہ کی بتائی ہوئی سمت سے بلکل مخالف سمت کو روانہ ہو گیا لیکن گرہتاری سے بچنے کے لیے ایسا کرنا ضروری تھا برابباری کی شدت میں کمی نہیں آئی تھی میں پوز سے چند سو گز ہی دور آ پایا تھا کہ مجھے کسی کی چیخنے کی آواز آئی یہ رہے اس کے قدموں کے نشان اور اس کے ساتھ ہی چند اور آدمیوں کی آوازیں آئیں ہاں ہاں یہی ہے چلے جانے نہ پائے اور میں اپنے بائیں ہاتھ پر موجود ابری ہوئی چٹان کے پیچھے لیٹ تر زندگی اور موت کا مارکہ لڑنے کیلئے تیار ہو گیا میں کسی بھی قیمت پر زندگی رفتار ہونے پر راضی نہ تھا جانے نہ پائے کی آوازوں کے ساتھ وہ آگے بڑھتے چلے آ رہے تھے لیکن ان کی یہ عرکت نہائی بے اکوہانہ تھی ان کا خمیازہ ان کو دو تین لاشوں کی صورت میں بغتنا پڑا میری ایس ایم جی سے نکلنے والی گولیوں کی بوچھار نے ان کے ناروں کو چیخ و بکار میں بدل دیا گو اچھا خاصا اندھیرہ تھا لیکن مجھے سو فیصد یقین تھا کہ وہ میرے پاؤں کے بنے ہوئے نشانات کی سیدھ میں ہی آگے بڑھیں گے اور ہوا بھی یہی تھا کچھ گولی لگنے کی وجہ سے اور کچھ گولی سے بچنے کے لیے برف پر لیٹ گئے اور جاوہ بھی فائرنگ شروع کر دی لیکن میں آر میں تھا اس لئے محفوظ رہا ان کی طرف سے اندھا دن فائرنگ شروع رہی جبکہ میں نے پہلے برست کے بعد گولی چلانے کی ضرورت محسوس نہیں کی دی ہتیاروں کی لڑائی میں ہمیشہ وہ فریقالب رہتا ہے جو مخالف کی نفسیات کو مدد نظر رکھ کر لڑے میرے لئے اس جگہ پر ٹکر لڑنا ناممکن تھا کیونکہ جلد یا بدیر ان کو اپنی کسی بھی پوسٹ سے ایک امت مل جاتی یہ میرے پاس ایمونیشن ختم ہو جاتا ہر دو صورتوں میں میرا پکڑا یا مارا جانا ضروری تھا لیکن میں چاہتا تھا کہ وہ میرا پتاکت نہ کر سکیں اور اس کے لئے ضروری تھا کہ میں ایسی فضا پیدا کروں کہ وہ میرے فرار سے لا علم رہیں اسی مقصد کے لئے ان کی طرح طرح فائرنگ کا جواب دینے کے بجائے میں نے خاموشی اختیار کیے رکھی جلدی انہوں نے محسوس ہو گیا کہ وہ ایک طرف فائرنگ میں مشغول ہیں فائرنگ بند کرو ان میں کوئی چیکر بولا وہ بندے ان کی پوسٹ میں لے جاؤ اور سیٹ نمبر ٹو پر اس کی اطلاع کر دینا باقی تمام میرے ساتھ چلیں اس کو زندہ یا مردہ گرفتار کرنا ضروری ہے وہ غالباً لاشو کو پوسٹ میں لے جانے کا عدر دے رہا تھا سر کہیں وہ ابھی تک موجود نہ ہو ایک سیمی ہوئی آواز آئی تمہارا باپ اگر موجود ہوتا تو جواب فائر کرتا عدر دینے والا لازمان ان کا سینئر تھا تم اگر ڈرتے ہو ان لاشو کے ساتھ پوسٹ پر چلے جاؤ باقی میرے ساتھ چلو میں آنکھیں پاڑے ان کے حیولوں کو دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ زیادہ سے زیادہ کو جہنم واصل کر کے اپنے تاکب کے قابل نہ چھوڑوں گو ساف موسم کی صورت میں برفانی علاقے میں چاندنی رات کے بغیر بھی اتنی روشنی ہوتی ہے کہ چالیس پچاس گرس کی حدود عربہ میں کسی چیز کا اعلیٰ محسوس کیا جا سکے مگر اس وقت آسمان بارلوں سے اٹا ہوا تھا اور برب باری شدت سے جاری تھی ایسی صورت میں ان کی آوازوں یا قدموں کی آہٹ سے ہی ان کی سمٹ کا اندازہ کر سکتا تھا اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں تھی البتہ ٹارس میرے پاس موجود تھی لیکن اس کو جلانے کا مطلب اپنی موت کے پرمانے پر دستخط کرنا تھا میں ان کے قریب آنے کا منتظر رہا یہاں تک کہ وہ چند قدم فاصلے پر پہنچ گئے گن کو میں نے پہلے سے بریس پر سٹ کیا ہوا تھا ٹرگر کے دباتے ہی ان پر قیامت ٹوٹ پڑی اور ان کی چیخوں پکار سے ماہول گونج اٹا میں نے بھی ٹرگر سے اس وقت تک انگلی نہ اٹائی جب تک کہ میکزین خالی نہیں ہو گئی نئی میکزین چڑھا کر میں نے کھلکا سا بریس چلایا اور وہاں سے کرالنگ کرتا ہوا دور ہٹنے لگا پشت پر موجود پہاڑی کی آر میں آٹھتے ہی میں کھڑا ہو گیا اتنی زیادہ احتیاط کا مقصد اس کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا کہ میں کسی اندھی گولی کا شکار نہ ہو جاؤں آر میں آتے ہی میں وہاں سے تیزی کے ساتھ روانہ ہو گیا مجھے اطمی طور پر اندازہ نہیں تھا کہ کتنے بندے جہانم واصل ہو چکے تھے البتہ اس بات کا مجھے یقین تھا کہ وہ میرے تاکرپ کے قابل نہیں رہے تھے کچھ دور آنے کے بعد میں نے نارمل انداز میں چلنا شروع کر دیا مسلسل سفر اور بے آرامی نے میرے احساب کو چل سا کر دیا تھا نین کی شدت سے میری آنکھیں جل رہی تھی لیکن ان سب کے باوجود میں چلنے پر مجبور تھا صبح صادق کے قریب مجھے ایک خون نظر آئی جس کا مو برف سے اٹا ہوا تھا بس ایک چھوٹے سے سراغ سے مجھے اندازہ ہوا کہ یہ کوئی گار ہے ٹار چلا کر میں نے سراغ کے اندر جہاں کا کافی لمبی گار نظر آئی میں نے گار کے مو سے صرف اتنی برف اٹائی جیس سے کہ میں آسانی سے اندر گھو سکوں برفانی طوفانوں کی بدولت برف خار کے اندر بھی مقدار میں ڈیر ہون پڑی تھی لیکن میری خوش قسمتی کہ گار کافی لمبا تھا آخری کونے میں جا کر میں نے اپنے لیٹنے کے لیے جگہ صاف کی گرم جیکٹ اور پاجامہ نکال کر پہنا بوٹ اتار کر برف جاری جرابے تبدیل کی اور حلوے کو جڑ کیا خوب پیٹ برنے کے بعد باقی علوہ شاپر میں لپیٹ کر پٹو میں ڈالا اور تھنڈی چائے پی کر آرام کے لیے لیٹ گیا برف باری کی یہ خاصیت ہے کہ جب تک یہ شروع رہے سردی نارمل رہتی ہے پشرتیاں اس کے ساتھ ہوا نہ چلے اس وقت بھی ہوا بند تھی اور برف روئی کے گالوں کی طرح مسلسل آسمان سے گر رہی تھی مجھے پتا تھا کہ میرے پاؤں کے نشانات زیادہ سے زیادہ ایک گھنٹے میں برق میں چھک جانے تھے اس کے بعد دشمن کے لیے میری لوکیشن کا پتہ چلانا نہایت مشکل تھا حالات کے سنگینی اور گہری لیٹ افگرات بھی میری نین کو روک نہ سکے اور میں گہری نین سو گیا میں پتہ ہی نہیں کتنی دیر تک سویا رہا لیکن اچانک تیز گلگرہٹ کی آواز میرے کانوں میں آئی اور میری آنکھ کھل گئی ٹائم دیکھا تو دن کے دو بجنے والے تھے ہیلی اور اس موسم میں میں نے حیرانی سے سوچا لیکن جب میری نظرگار کے سراغ سے آنے والی روشنی کی کرنوں پر پڑی تو میں حیرانی سے دور ہو گئی اس کا مطلب ہے موسم صاف ہو گیا ہے میں آہستہ سے بڑھ بڑھ آیا اٹھ کر گار کے دھانے کی طرف بڑھ گیا سراغ سے سر گزار کر جب میں نے باہر جانا کر تو سورج پوری آب و تاپ کے ساتھ چمکتا نظر آیا آسمان پر بادلوں کا تک نشان نہیں تھا میں شاید باہر نکل کر دوک سے لکفندوز ہونے کی کوشش کرتا کہ اچانک میری نظرگار سے پچاس قص فاطلے پر پڑھنے ہوئے قدموں کے تازہ نشانوں پر پڑی اور میں اچھل پڑا میں نے گھور سے دیکھا تو یہ نشانات مجھے اسی سندھ کو جاتے دکھائی دیئے جس سندھ میں میں چل کر آیا تھا ہیلی کی آواز بھی اسی سندھ کو جاتی سنائی دی تھی اور ہیلی کا مقصد بھی لازمان زخمیوں اور لاشوں کی ترثیل تھا میں گھار کے دھانے سے اندر کو ہٹ آیا اور پٹو سرانے کے نیچے سے رکھ کر ایک مرتبہ پھر سونے کی کوشش کرنے لگا مگر اس بار ناکام رہا یادوں کا ریلہ مجھے پتہ نہیں کہاں سے کہاں بہا لے گیا سادیہ اور ادنان کی شکلیں میری آنکھوں کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئیں پھر ان کی جگہ امی اور ابو نے لے لی باری باری تمام رشددار میرے خیالات میں آتے چلے گئے پتہ نہیں رحمان خیل میں حالات کیسے تھے آیا میرے بھائیوں میں سے کوئی مارا گیا تھا یا اس کے برعکس انہوں نے مخالفین میں سے کسی کو مار کر حوالات میں اپنی جگہ بنا لی تھی جیسے بھی تھا اتنا اندازہ بیڑال مجھے تھا کہ حالات سخت خراب ہیں اور گنڈا پورو میں حالات کی خرابی کا ایک ہی مطلب تھا یعنی ایک یا زیادہ بندوں کا قتل ہو جانا چھوٹے موٹے جگڑے تو روزانہ کا معمول تھے گنڈا پورو جیسی تند کو اور دشمنیاں پالنے کی شوقین شاید ہی کوئی قوم پاکستان میں ہو اور انہی کے متعلق یہ کہاوت مشہور ہے کہ گنڈا پور دوست سے زیادہ دشمن بنانے پر خوش ہوتے ہیں میں کافی دیر تک گھر اور گاؤں کے خیالات میں کھویا رہا لیکن جیسے ہی کھار کے اندر موجود روشنی مدنم پڑی اور اندھیرے میں اپنا رنگ جمانہ شروع کیا میں نے بھی وہاں سے کوچ کی تیاری شروع کر دی گو میرا دل کچھ بھی کھانے کو نہیں چاہ رہا تھا لیکن سفر کی سکتی کو مدنظر رکھتے ہوئے میں نے کچھ نہ کچھ کھانا مناسب سمجھا پٹو پیٹ پر لات کر میں نے گن کاندے پر لٹکائی اور ہاتھ میں آئیس اسٹک پکڑ کر چلنے کے لیے تیار ہو گیا گو پٹو کی غیر موجودگی میں میں تیز زیادہ تیز رفتاری سے سفر کر سکتا تھا لیکن زیادہ عرصہ اس برفزار میں فسے رہنے کی صورت میں پٹو میں موجود سامان ہی میری زندگی کا زامن بن سکتا تھا ایک لحظے کے لیے میرے دل میں خیال آیا کہ پٹو میں موجود فالتو سامان جیسے رسا یا ایس ایم جی کے سپیر میکزن پھینک دوں لیکن پھر کسی ناگیانی صورت میں فسنے کے خوف نے مجھے اس کام سے باز رکھا آسمان بر بادلوں کے نام نشان بھی نہیں تھا سورج گروپ ہو چکا تھا لیکن روشنی کافی تھی انڈیا ہمارے ملک کے مشرق میں واقع ہے لیکن اس علاقے میں دونوں ملکوں کی سرد اتنی ٹیڑی میڈی ہے کہ واضح طور پر اپنی فوج کی ڈپلائیمنٹ کا اندازہ لگانا میرے لیے مشکل تھا نقشہ کی موجودگی اس مشکل کو آسان میں بدل سکتی تھی لیکن افسوس کے نقشہ میرے موجود نہیں تھا میرا اندازہ تھا کہ جنوب کی سمت افتیار کر کے میں باقی افراق کی بنسبت جلدی دشمن کے علاقے سے نکل سکتا تھا تارے ابھی تک واضح نہیں ہوئے تھے اس لئے میں نے سورج کے گروپ ہونے کے مقام سے جنوب کی سمت کا تائیون کیا اور اللہ کا نام لے کر چل پڑا تھوڑی دور ہی چلنے کے بعد رستہ باتذیریز گہرائی میں اترتا چلا گیا اس لئے میری رفتار برف کے نرم ہونے کے باوجود کافی تیز رہی راستے میں میری خوشش رہی کہ دشمن سے مدبیڑ نہ ہو کیونکہ صورت میں لازمان میرا وقت سایا ہو جاتا جو مجھے بلکل گوارہ نہیں تھا اسی وجہ سے مجھے ایویل لانس کے خطرے کا علاقہ بھی کراس کرنا لیکن دشمن کو بائی پاس کرنے کے لئے بھی میں یہ کر گروز رہا صبح کی روشنی پھیلتے ہی میری نگاہیں دن کے گزارنے کے لئے جگہ کی تلاش میں سرگردہ ہو گئی جلدی مجھے ایک بڑے پتھر کے نیچے اتنی جگہ نظر آ گئی جہاں میں آسانی سے لیٹ بھی سکتا تھا اور دشمن کی ہوائی اور زمینی دیکھ بال سے آر بھی محسر تھی گرم پاجانوہ اور جیکٹ پہن کر میں نے ہلکا پلکا کھانا کھایا اور پٹو سر کے نیچے رکھ کر لیٹ گیا موسم صاف ہونے کی وجہ سے سردی کافی زیادہ تھی لیکن سورج بلند ہونے کے ساتھ ہی اس میں کمی ہوتی چلی گئی میرا ذہن عجیب قسم کے خیالات کی ہماجگہ بنا ہوا تھا اور ان خیالات سے میں نین بھی جان نہ چلا سکا برے خیالات اور پریشان سوچوں نے پرچائیوں کی شکل اختیار کر لی تھی میں نے اپنے باپ کو پانسی پر لڑکے ہوئے دیکھا پھر میں نے اپنے چچا کو دیکھا کہ اس کا گسر کردن سے کٹا ہوا ہے اور وہ ہاتھ کے اشارے سے مجھے اپنی طرف بلا رہا ہے اور میں اس کی طرف جانے کی وجہے چودری انور کے پیچھے دوڑ رہا ہوں میرے ہاتھ میں ایک بڑا سا ٹوکا تھا جس سے خون ٹپک رہا تھا میں نے دوڑتے ہوئے ٹوکا اس کی طرف پھیکا لیکن وہ جلدی سے نیچے بیٹھ گیا اور ٹوکا اس کے بجائے ادنان کو جا لگا جو ہاتھ پھیڑائے میری جانب دوڑ رہا تھا میرے موہ سے چیخ نکلی اور میری نیم دکھڑ گئی آنکھ کھلتے ہی میں نے دائیں بائیں دیکھا سورج اپنی پوری آب اتاب سے چمک رہا تھا دن کے دو بجنے والے تھے مجھے سخت پیاس محسوس ہو رہی تھی پٹو سے بوتل نکال کر میں نے پانی پیا اور ایک مرتبہ پھر لیٹ کر سونے کی کوشش کرنے لگا مگر خواب کے بے ترتیب اور بیانک مناظر میری نگاہوں کے سامنے گھوم رہے تھے کیا پتا یہ خواب سچا ہو اور اس کی تعبیر مگر میں اپنے اندر اس بے ترتیب خواب کو تعبیر سوچنے کی جورت پیدا نہ کر سکا اور سر جھٹک کر تمام پر گندہ خیالات کو ذہن سے نکال کر اس برفزار سے نکلنے کی تدبیر سوچنے لگا سورج کے سر چھپاتے ہی میں ایک مرتبہ پھر چل پڑا اٹھ گرٹ کا اکہ دکھ کا درک نظر آ رہے تھے اس کا مطلب تھا کہ میں جس علاقے میں موجود تھا اس کی بلندی چودہ ہزار فیٹ سے کم تھی کیونکہ اس سے زیادہ بلندی پر درک نہیں اپتے یہ علاقہ اس لحاظ سے بہت عجیب کہ کم بلندی پر سر سبزے کے بہتات درکتوں کے جھنگ جس میں ہر قسم کے درکت شامل ہیں یعنی پھل دار اور بغیر پھل کے تصیر تعداد میں موجود ہیں اس کے برقس جب چودہ ہزار فیٹ سے زیادہ بلندی پر چلے جاؤ تو اتنے ہی بنجر اور سنگلاک پہاڑ نظر آتے ہیں حالانکہ پانی ہر دو جگہ وافر مقدار میں موجود ہے اور وہ اس لیے کہ برق وگلتی ہی ہے ہر جگہ چشمیں ٹوٹ پھرتے ہیں چھتنے کی وجہ سے فرلانگ بھر کے فاصلے پر مجھے راستہ سا بنا ہوا نظر آیا جو مغرب کی سنت سے آتے ہوئے اس مقام سے جنوب کی سنت مر رہا تھا میں نے بھی اس راستے کو غنیمت جانا اور اس پر چل پڑا راستہ تقریباً ہمواری تھا تھوڑا سا آگے بڑھنے کی بعد مجھے اپنے بائیں ہاتھ پر عمودی خطرناک ڈالانے نظر آئیں جو راستے سے دو تین میٹر ہی دور پڑی تھی یہ اتنی سیدھی تھی کہ برق پر بھی ان پر نہ جم سکی اس لیے ان کی پتریلی اور سنگلاک سہتا واضح نظر آ رہی تھی دائیں ہاتھ پر ہموار ڈالان تھی راستہ بنا ہونے کی وجہ سے میری رکار کافی تیز تھی میرا ارادہ تھا کہ دشمن کی پوسٹ جیسے ہی نظر آئے گی میں راستہ تبدیل کر لوں گا مگر کسی پوسٹ کے نظر آنے سے پہلے ہی میں ایک ناگیانی آفت میں بھنس گیا وہ چند دگوں کی بولنے کی آواز تھی جو تھوڑے سے فصلے پر موجود مور سے آ رہی تھی بے اختیار رکھتے ہی میں نے دائے بائیں نظر دھڑائی مگر کسی ایسی جگہ کی تلاش میں ناکام رہا جہاں میں چھپ سکتا سورج کو دوک کے کچھ دیری گجری تھی اور ملگجہ اندھیرے میں کافی دور تک نظر کام کر رہی تھی میرے پاس چھپنے کے لیے بہت کم ٹائم تھا پچھلا مور بھی مجھ سے فرلانگ بر دور تھا اچانک میرے ذہن میں ترقیب آئی اور میں نے فلفورس پر عمل ڈاگ دیا کٹو سے رسی نکال کر میں نے داستے کے بائیں طرف موجود درخت کے تنے کے ساتھ اس طرح باندھی کہ رسی برف میں چھپ گئی رسی کے دوسرا سرہ مضبوطی سے اپنی کمر کے ساتھ باندھ کر میں بائیں میں ہاتھ میں موجود کھڑی چکٹان کی طرف بڑھ گیا میرے نیچے اترتے ہی وہ موڑ مڑے اگر مجھے چند سیکنڈ کی بھی دیر ہو گئی ہوتی تو میرا دیکھا جانا لازمی تھا تمام افراد زور دور سے باتیں کرتے ایک سیڈی لائن میں جا رہے تھے ان کی باتوں سے جو نتیجہ میں نے اخص کیا وہ یہی تھا کہ کچھ تقریب کار سارت کے اندر گزائے تھے جس کی وجہ سے مختلف پوستوں سے پیزل پٹولنگ شروع پیردی گئی تھی